پیش خدمت ہے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز یہ پروگرام آپ ہر روز اسی وقت شارٹ فیس پر انیس میٹر بینڈ پر پندرہ ہزار تین سو دس کلو ہرٹس اور بائیس میٹر بینڈ پر تیرہ ہزار چھہ سو پچاس کلو ہرٹس پر سن سکیں گے یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی نشر کیا جاتا ہے بدھ 18 ستمبر جمہور کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی لوگ ڈاؤن سے طالب علموں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ایک طالبہ کہتی ہیں پھر ان سے کومنیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کبھی 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 تیچرز کے گھر بھی جانا پڑا گائیڈنس لینے کے لیے تفصیلات عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیس سے خبریں سنیئے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے انڈیا وزیر خارجہ کے اشتیال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مفترد کرتا ہے اس سے قبل انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ دفعہ تین سو ستر کا خاتمہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور وہ انڈیا کے اقتدار اعلیٰ کے تحت آ جائے گا پاکستانی دفتر خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا وزیر خارجہ کا بیان دراصل وہاں بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر ان کی ناکامی کا مظہر ہے افغانستان میں ایریکشن ریلی میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم چھبیس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں یہ ریلی کابل کے شمال میں واقع پروان صوبے میں ہو رہی تھی اور اس سے صدر اشرف غنی نے بھی خطاب کرنا تھا کابل میں امریکی سفارت خانے کے نزدیک ایک اور دھماکہ بھی ہوا ہے جس میں کم از کم بائیس افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے تالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے افغان تالبان کے مرکزی مذاکراتکار نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر دوبارہ آئیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہی امریکہ اور تالبان کے مفادمے ہیں اس ماہ کے آغاز میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اچانک دوہا میں تالبان سے جاری امن مذاکرات کو منسوک کر دیا تھا بی بی سی کو ایک انٹرویو میں محمد عباس نے کہا کہ معاہدے پر فریقین نے اتفاق کر لیا تھا اور صرف اس پر دستقت ہونا باقی تھے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے سعودی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی تیل کی تنصیبات پر ہوئے حملوں پر ایک مشترکہ بیان جاری کریں واشنٹن کی جانب سے ایران پر ان حملوں کا الزام لگایا گیا ہے امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ایران میں اس مقام کا پتا چلا لیا ہے جہاں سے سنیچر کو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ڈرانز اور کروس مزائز داگے گئے تھے جبکہ ان کے جانب سے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمہوں اور کشمیر کی عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی لوگ ڈاؤن کو آج پینتالیسون دن ہے چار اگست کو جب حکومت نے ان بندشوں کا نفاظ کیا تو جہاں عوام کے معاملات زندگی متاثر ہوئے وہیں طالب علموں کی پڑھائی بھی شدید متاثر ہوئی ہے وادی اور دیگر علاقوں میں ٹرانسپورٹ، کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں تاحال موتل ہیں ایسے میں کشمیری بچوں کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں اساتذہ نے نجی ٹویشن سینٹرز قائم کیے ہیں ایک ایسے ہی ٹویشن سینٹر کی تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی ماجد جہانگیر سری نگر سے تیس کلومیٹر دور چار شریف علاقے میں کچھ نوجوانوں کی اور سے قائم کیے گئے ٹویشن سینٹر میں ان چھاتراؤں کی آوازیں ہیں جو بیتے چوالیس دنوں سے اپنے اسکول گئے نہیں ہیں ہر دن سینگڈوں چھاتری یہاں صبح آٹھ بجے پہنچ جاتے ہیں اور دو گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں دسویں کلاس کے چھاترہ انظر حسین بھی ہر دن اسی ٹویشن سینٹر میں آتے ہیں ہم گھر میں ایک تو بوجھ بن کے رہ گئے تھے گھر میں کچھ کر نہیں سکتے تھے ریوزن بھی کیسے کرتے تھے ٹینشن تھا بہت میں اب جب یہاں آئے تو ایک تو پڑھ بھی رہے یہاں پہ ایک جو زندگی بوجھ بنی تھی وہ بھی اب ختم ہوئے ربا تاریک بھی اسی ٹویشن سینٹر میں روزانہ پہنچ جاتی ہے میں گھر میں جو سیل بستہ اس کو ریوائز کرتی تھی کچھ دن وہاں نانیحال کھالا والا کے گھر گزار کے پھر بھی گھر ہیا بھی کیونکہ پھر بھی کنیڈین وہاں پہ رہتے پھر اس کے بعد جو ایکسٹرا پڑھائی کی پھر بھی اس میں گائیڈنس کی ضرورت پڑی اس کے بعد جب ٹیچرز بھی ایویلیبل نہیں تھے پھر آہستہ آہستہ سے ان سے بھی کومنیکیٹ بھی کومنیکیشن بھی ختم ہو گیا تھا ٹیوشن سینٹر کو شروع کرنے والے عرفان احمد کے لیے یہ کام کوئی آسان نہیں تھا بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ پڑھا ہے اگلے دن اٹھے تو یہاں پہ ایناؤسمنٹ ہو رہا ہے کرفی ہو رہا ہے دفعہ 144 ہے اس کو ایمپوز کیا گیا ہے کوئی گھر سے باہر نہیں اور اس کے اگلے دن فرائیڈے تھا فرائیڈے کی دن اتنی زیادہ یہاں پہ جو انڈیا نامی تھی اس کی ایمپوزشن یہاں پہ تھی کہ نماز کے لیے بھی ہم نجاز سکیں میں نے اپنی گاڑی نکالی ہم بچوں کے گھر گئے اور ان کو ایک جگہ آنے کے لیے کہا کہ جو ہمارا یہاں پہ سینٹر تھا یہاں پہ کھالی جب ہم نے انیشیٹو سٹارٹ کیا تو پانچ دس بچے آئے اور جو حالات کرن سچویشن ہے ہماری کشمیر کی تو اس کے مدن نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جو یہاں کے جو کچھ بچے ہیں ان کو والنٹر بیسز پہ ہم نے پڑھانا سٹارٹ کیا تاکہ وہ اس جو ان کا جو انواریمنٹ ہے عرفان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے انظر ربا اور یہاں انسٹویشن سینٹر میں آنے والے دو سو سے ادھک چھاتروں کو اس بات کی جانکاری نہیں کی آخر ان کو کب اپنے سکولوں کا رخ کرنا ہوگا ماجد جہانگیر بی بی سی سری نگر اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دار الحکومت سری نگر میں الہدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی نامانگار ریاض مسرور بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیل بتائی ہے آئیے سنتے ہیں جی آج کوئی ڈیڑھ ماہ بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوا تھا کہ جو حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے رہنما ہیں سید علی گیلانی انہوں نے دو روز سے ان کی پارٹی کی طرف سے میلز آ رہے تھے چونکہ میل تک ایکسس محدود ہے اس لیے دو روز سے وہ میلز آ رہے تھے اور سبھی صاحب سے ان کو مدعو کیا گیا تھا ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے ان کی رہائشگاہ سری نگر کے نواہ میں ہیدرپورا میں واقع ہے وہ تو جب ہم صبح پہنچے وہاں تو وہاں پہ پولیس نے بتایا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف عرضی ہو جائے گی اگر آپ یہاں جمع ہو جائیں گے آپ یہاں سے نکل جائیں اس کے بعد سہاتھیوں اور پولیس کے درمیان کافی دیر تک مباحثت بھی ہوا انہیں بعد میں سینئر پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ بھولایا اور وہاں سینئر پولیس اہلکاروں نے ہمیں بتایا یہ بی بی سی اردو سرویس ہے دنیا میں کہیں سے بھی جمع اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کرے 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف سے روش شامل کریں جمع اور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کا خاتمہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کا زیر انتظام کشمیر بھی انڈین وفاق کے تحت آ جائے گا کیونکہ وہ انڈیا کا حصہ ہے ڈلی سے ہمارے نامانگار شکیل اختر کی ریپورٹ وزیر آدم نرد موڈی کی حکومت کے سوروز پورے ہونے پر وزیر خارجہ کی کارکردگی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان کے در انتظام کشمیر کے بارے میں انڈیا کی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہماری پوزیشن بہت واضح رہی ہے ہے اور رہے گی پاکستانی مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ایک روز انڈیا کے اقتردار اعلیٰ کے تحت آ جائے گا انڈیا کے در انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت دینے والی شک تین سو ستر کو ختمی کی جانے اور پاکستان سے مذاکرات کے امکان کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کا پاکستان سے باتچیت کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا اس جیشنکر کہہ رہتی کہ دفعہ تین سو ستر باہمی معاملہ نہیں ہے یہ انڈیا کا ایک اندرونی معاملہ ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ان کے ساتھ معاملہ تین سو ستر کا نہیں ہے پاکستان کے دہشتگردوں کا ہے ہمارے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس مہینے کے آخر میں امریکہ میں اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر امریکہ میں قیام کے دوران کیا وزیرادم نارید موڈی کی پاکستان کے وزیرادم عمران خان سے باتچیت ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پہلے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہوگا جیشنکر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں وہ دہشتگردی ختم کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ میٹھی باتیں کرنے سے اصل مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اصل مسئلہ دہشتگردی کی وہ مشین ہے جو انہوں نے تخلیق کی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں دونوں ملکوں کے وزراء آزم اس مہینے کے آخر میں اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں انڈیا کی کوشش ہے کہ کشمیر کا معاملہ بین القوامی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے جبکہ پاکستان دنیا کی توجہ کشمیر میں چالیس دنوں سے جاری لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کشمیر کے موجودہ حالات کے تناظر میں حالی ہفتوں میں دو بار یہ کہہ چکے ہیں اپنے باہمی معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کے سلطرے میں انہوں نے سالسی کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں آج سینٹ آف پاکستان کے جانب سے قومی پارلیمنٹیرین کانفرنس برائے کشمیر منعقد ہوئی ہے جس میں پاکستان کے صدر آریف الوی سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شرکت کر رہے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں اسلامباد سے ساہر بلوج انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آج اسلامباد پاکستان میں سینٹ آف پاکستان کے زیر احتمام عراقین پارلیمنٹ کی قومی پارلیمنٹیرین کانفرنس برائے کشمیر ہو رہی ہے جس میں صدر پاکستان کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی قومی اسیمبلی کے سپیکر اسد کیسر صوبائی وزرہ اور سیاسی قیادت شریک ہے اب سے کچھ دیر پہلے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا کا اندرونی نہیں بلکہ ایک عالمی تنازعہ ہے پانچ اگس کے جو اقدامات ہیں انہوں نے ہماری تشویش میں اضافہ کیا ہے یہ پوری قوم جانتی ہے لیکن میں آج آپ کی خبرت درست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی کے جاس میں آپ کا مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں مسئلہ کشمیر جو دوبارہ دنیا کے افق پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ عزاز اللہ تعالی نے عمران خان اور عمران خان کی حکومت کو بکشا ہے کہ چون سال کے بعد انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل میں مسئلہ کشمیر کو اس صد و مت سے اجاگر کیا گیا اور مجھے علم ہے کہ ہندوستان نے کیا کوششیں کی مجھے علم ہے کہ ہندوستان کی دوسری جانب امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے وزرائے آزم سے ملاقات کریں گے اور اب سنتے ہیں کشمیر میں مقیم اپنے پیاروں کے لیے آپ کے پیغامات میں عبد المجید دبائی متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں میں راول پورا بیروہ میں رہتا ہوں مجھے پچھلی ڈیڑھ مہینے سے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی رائبتہ نہیں ہے میں ان کے معاملے میں بہت پریشان ہوں اگر وہ میری بات سن رہے تھے میں ان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں میں انڈیا سے ریاست کرناٹک محسور سے محمد مضامل وات کر رہا ہوں میرا یہ میسیج سری نگر میں موجود میری بہت ہی عزیز دوست شیرین کے لیے ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو نیم روز کا وقت ختم ہوا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے زیرانتظام کشمیر کے حوالے سے انڈین وزیر خارجہ کے اشتیار انگیز اور غیر زمدارانہ بیانات کو مسترد کرتا ہے وینسویلہ کے قومی اسیملی کے نائب صدر کو چار ماہ تک نظر بند رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نگران پینل تشکیل دے گا جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ سوشل میڈیا نیٹورک پر کیا پوسٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور کیا نہیں اسرائیل کے وزیرعظم بنیمین نتنیاہو نے گزشتہ روز ہوئے عام انتخابات کے بعد کہا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے لئے کام کریں گے جس میں قومی یکچہتی نظر آئے برطانی وزیرعظم بورس جانسن نے سعودی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی تیل کی تنصیبات پر ہوئے حملوں پر ایک مشتر کا بیان جاری کریں افوانستان میں الیکشن ریلی میں ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم پچیس افراد حلاق ہو چکے ہیں یہ بی بی سی اردو سروس ہے